اور یہ دعا کریں کہ خدا وہ عقل ہمیں نصیب کرے جو اس نے محمد اور آل محمد کو عطا کی جو اصحاب اہل بیت کو عطا کی آیت اللہ مقدس اردبیلی کے لئے مشہور تھا اب بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ ہمارے لئے بھی کوئی حجت ہے نہیں ہر عالم کا ایک اپنا طریقہ ایک اپنا طریق ہوتا تھا آغا مقدس اردبیلی کبھی بھی ایک رات بھی کربلا رکے نہیں جب بھی زیارت امام حسین کے لئے جاتے تھے جتنی دیر رہتے تھے امام حسین کے حرم میں عبادت کرتے رہتے تھے جب بالکل تھک کے نڈھال ہو جاتے تھے پھر نجف کی طرف روانہ ہوتے تھے تو کسی نے آغا مقدس اردبیلی سے پوچھا کہ آپ رکتے کیوں نہیں ہمارے کئی ایسے علماء تھے جب امام کے حرم میں جاتے تھے دعا کرتے تھے کہ مولا وہ دکھ وہ تکلیف جو آپ نے محسوس کی ہمیں بھی تھوڑا محسوس کرائی ہے آغا ششتری سید بحر العلوم جنہوں نے واقعاً کربلا کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا مقدس اردبیلی کہتے ہیں اس دن میں نے جب پہلے جاتا تھا تو میں نے پہلی بار امام حسین کو یہ بولا کہ مولا میں بھی آپ کی اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہتا ہوں تو فرماتے وہ میری زندگی کی آخری رات تھی کربلا میں کہ جب میں اس رات کو سویا تو میں نے اپنے کانوں سے بی بی زینب کے رونے کی آوازیں سنی کہتے ہیں وہ درد تھا سیدہ زینب کے رونے میں کہ اگر خدا کا حوصلہ نہ ہوتا تو شاید مقدس اردبیلی کا کلیجہ پھٹ جاتا کہتے ہیں اس دن کے بعد میں کربلا میں کبھی رکا نہیں دو تین جوان ایک آی ایس او کا جوان تھا کہہ رہے تھے مولانا جب کیمپ لگتا تھا شروع شروع میں بڑے تبلیغی کیمپ ہوتے تھے تو کہ لئے دعا کمیل چل رہی تھی دعا کمیل کے بعد مولانا جیسے میں سو گیا بہت رویا امام حسین کے مسائب پر میں نے خواب کے عالم میں دیکھا کہ میرا بدن گویا سرزمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے اور گویا میں شہدائے کربلا میں سے ہوں اب کہتے ہیں بدن پڑا ہوا تھا لیکن اٹھنے کی طاقت نہیں تھی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ ظالم امام حسین پہ تیر پھینک رہے تھے کہتے ہیں وہ کیفیت میری خواب میں ہوگی اس کے دوست کہتے ہیں دس لوگ اس کو پکڑنے والے تھے لیکن اس کے بدن میں اتنی طاقت اور جنبش آ گئی تھی کہتے ہیں گویا میرا دل پھڑ جاتا اب کہہ رہے جب گوڑے دوڑے نہ تو میں نے محسوس کیا کہ گوڑے میرے بدن سے دوڑ گئے ایون ان کی ٹانپ میں جب میرے سینے پہ پڑی میں نے وہ تکلیف بھی محسوس کی پھر میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ امام حسین کے بدن سے دوڑ آئے گئے ہوں گے تو امام حسین پہ کیا گزری ہوگی تو اس لئی نے کہا نہ کہ ابن ساتھ جب میں نے حسین کے بدن پہ گوڑے دوڑ آئے کیونکہ عربوں کے یہاں دو گوڑے ہوتے تھے ایک جنگ کے لئے ایک لاشوں کو پامال کرنے کے لئے جب لاشوں کو پامال کرنا چاہا تو وہ گوڑے لائے گئے وزنی گوڑے ہوتے تھے پہنوں میں سم لگائے جاتے تھے تو فقر سے کہنے لگا ابن ساتھ جب میں نے گوڑے دوڑ آئے تو میں نے کانوں سے حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز میں سنے بی بی زینب سے پوچھا گیا نا بی بی گیارہ محرم کو آپ نے خود کو اونٹ سے کیوں گرایا فرماتیاں میں دیکھ رہی تھی کہ سجاد اپنے بابا کو دیکھ رہا ہے فرماتیاں تھوڑی دیر اور دیکھتے تو سائے سجاد کی روح پرواز کر جاتی چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا تھا تو میں نے خود کو اونٹ سے گرایا تاکہ سجاد کی توجہ بابا کے بدن سے ہٹے اور پوپی کی طرف آ جائے امام دیکھے تو روح پرواز کر جائے تب ہی چھٹے امام فرماتے ہیں ہم نے اپنے شیعوں کے سینوں پہ چھے پردے ڈال دیئے ہیں اگر یہ پردے نہ ہوتے یہ مسائب سنتے اور ان کا دل پھڑ جاتا دلوں کو کربلا لے جائیں آج یہ راتیں گزر جائیں گی ایک ہفتے کے بعد آشورہ بھی ختم جتنا رزق لے سکتے ہیں ان دس دنوں میں اہل بیت کے در اہل بیت کے سفرے سے حاصل کریں ایسے سلام کریں جیسے سیدہ زینب نے بھائی کو کیا ایسے سلام کریں جیسے جناب جابر نے کیا السلام علی بن الحسین علی بن الحسین اللہ علاہ دل حسین اللہ صحابہ بلان دابا سیت سلام اللہ 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 حسین اللہ 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 دل اللہ اللہ صحابہ سب ملگ اسلام اللہ اللہ Parsons اللہ 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 وعلیٰ صحابہ میرا سلام رباب کی اجڑے ہوئے میرا سلام علی اصغر کی ننی سی گردن پہ میرا سلام علی اکبر کے چھلنی سینے پہ میرا سلام علی اصغر کی ٹوٹی ہوئے بسلیوں پہ میرا سلام چار سال آیا بچی کے جلتے ہوئے کرتے پہ میرا سلام علی اصغر کی مسلم کے زخمی بدن پہ رواجت کے جملے آئے کوفے میں جب کٹی ہوئی گردنے آئیں چھوٹے چھوٹے بچے جو بڑوں کو دیکھتے ہیں وہی کام دھو رہتے ہیں کوفے کے بچے گردنوں کو پتھر مارنے لگے نوکے نیزاں پہ سروں کو پتھر مارنے لگے ایک چھوٹے بچے نیزاں پتھر اٹھایا امام حسین کو مارنا چاہا ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی میرے حلال نمار یہ تیرا مولا ہے جی میرے آقا عباس جو بی بیاں ساتھ چل رہی ہیں سب کی فہرس بناو جو بچے ساتھ چل رہے ہیں سب کے نام لکھو غازی عباس فرماتے ہیں میں نے نام لکھنا شروع کیے سکینہ کا نام لکھایا اکبر کا نام لکھا قاسم کا نام لکھا یہاں تک علی اصغار کا نام لکھا لیکن جب صغرہ کا نام آیا امام نے فرمایا ابا میری بیٹی بیمار ہے صغرہ ساتھ نہ چلے گی عباس بی بیوں کو کہو گھر کی چابیاں صغرہ کے حوالے کرے میری بیٹی بیمار ہے چار پائی سہن میں رکھ لے ایک ایک بی بی کو کہو صغرہ سے خدا حافظ کرے یہ بی بی سہن میں بیٹ گئے ایک ایک بی بی آتی تھی چابیاں صغرہ کے حوالے کرتی تھی سینے سے لگا کے کہتی تھی خدا حافظ صغرہ لیکن جب آپ میں صغرہ کچھ بھی نہ کہتی آخر میں بی بی زینب کی باری آئے سینے سے لگایا رکھ گا خدا حافظ صغرہ اگر زندگی رہے تو پھر ملیں گے راوی کہتا صغرہ نے دونوں بائے پوپی کے گلے میں ڈالے روکے کہنے لگی پوپی اممہ میں سمجھ گئے میرا بابا واپس نیوے گا پوپی اممہ میں یتیم ہوگے میں سمجھ گئی میرا اکبر واپس نیوے گا بی بی زینب کو بڑا پیار آیا کہ صغرہ اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں صغرہ تجھے کیسے پتا چلا تیرا بابا نہیں آئے گا تیرا اکبر واپس نہیں آئے گا روکے گا پوپی اممہ میں بی ماروں مجھے راتوں کو نیند نہیں آتے آدھی رات کا وقت تھا میں نے کیا دیکھا آسما سے کنور یم آرے اترے اس ہماری سکال برکے میں بی باہ رائے اپنے سر پہ خاک ڈال کے کہنے لگے میرے لال حسین تیری ماں زہرہ تجھے کہا کہا رہ گے ارے کربلا میں رہ گے یا شام کے باز اور میں یا گفے کے بازار میں بی بی زینب روتے روتے امام حسین کے پاس گئے فرمایا میری جان حسین اگر صغرہ کے نہ چلنے کی وجہ اس کی بیماری ہے میں زینب وعدہ کرتی ہوں صغرہ کا خیال کروں گے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گے لیکن اگر کوئی اور وجہ ہے حسین مجھے بھی تو بتاؤ امام نے فرمایا زینب میرا بھی دل صغرہ کو لیکن میری مجبور سمجھ بہن زینب جتنے بچے چل رہے کسی کی شکل بابا علی سے ملتی ہے کسی کی شکل حسن سے ملتی ہے کسی کی شکل نان رسول خداص اوہ بہن زینب میری صغرہ کی شکل میری امہ زہرہ سے ملتی ہے میں امام علم غیب سے جان تو میرے جان کے بعد تیرے ہاتھوں میں رسی تجھے شرابی کے دروار میں ارے میں کیسے برزاج کرے میری امہ کی شبی بازاروں میں پہر آئی جائے میرے امہ کی شبی درباروں میں پھر آئی جائے مولا حسین یشیہ پہ قربان آپ کی غیرت پہ قربان آپ نے برداش نہ کیا امہ کی شبی پہ کوئی آ جائے اللہ اللہ جان حسن نے کیسے برداش کیا جب نظروں کے سامنے ایک بند گلی میں ظالم نے زہرا کے تو جو آئی فرمایا ایزا کہر تُو میرے اصلی مذہب کیوں نہیں بڑھ تھا کم مولا آپ کے اصلی مذہب کہا ہے روک کہنے لگے مدینہ کی ایک گلی تھے اس گلی میں جلتا ہوا درواز تھا میں چھوٹا تھا فریاد کر رہا تھا کوئی آئے میری امہ کو بجال اے خدا یا تُجھے زہرہ کی غربت کا واسطہ تُجھے حسین کی غیرت کا واسطہ ہمارے مولا اور راقہ امام زمانہ کا ظہور فرما اے خدا قبر قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما پروردگارہ جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزان قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما ان گنہ گاراکوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما ہم سب کو آقبت بخیری نصیب فرما ربنا تقبل مننا انکن تسویم الدعا نصیب نصیب